اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا موسیقی دسویں امتحان رد نہیں کیا گیا بلکہ چھے پرچوں کی جگہ دو پرچوں میں لکھا جائے گا امتحان جولائے میں امتحان اور اغشت میں نتیجے ظاہر ہوں گے نیا تعلیمی سال ایک جولائے سے ین نائنٹی فائیو ماسک ہر سکول میں دیا جائے گا بیمز کی زمین اریاب املان بشواس پر پچھلے کچھ دنوں سے بیمز رہا سرکیوں میں ویکسینیشن پر حکومت کے دعویہ خوکلے ثابت ہو رہے ہیں اب تک محضہ اٹھارہ سے چورے چالیس عمر کے لوگوں میں محضہ ایک فیصد ہی ویکسینیشن مکمل اب بھی اکتیس لاکھ لوگ ویکسینیشن کے انتظار میں آج پھر بیلغام شہر میں کورونا گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کے دو سو بیس مقدمے پینتیس گاڑییں زبط بیجاپور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگوں میں گھبران لاکڈاؤن میں گھر مالکوں کو لے کر کرائیداروں نے پیش کیا ڈی سی کو مطالبہ کرائی کے لیے تقاضہ نہ لگانے کی مانگ بیلغام شہر میں آج دھوماندھار باریش نچلے علاقوں میں داخل ہوا گھروں میں پانی سمارٹ سٹی پر اٹھ رہے ہیں سوار دھاروار میں بلیک فنگس کے 160 مریض پائے گئے عوام میں خواب کا ماحول آج پھر کسانوں کی جانب سے موہدی حکومت کے خلاف سکتا ہے تجاز کسان مخالف منظور کالے قانون کے پرچوں کو کیا نظر آتیش ہر روز ایک کروڑ ویکسین عوام کو دی جائے ناکام موہدی سرکار کے خلاف بیلغام جلہ کانگریس پارٹی کی جانب سے احتجاج اہم سرکیوں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آج اگر اچھی خبر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ کروڑا معاملوں میں زبردست گراوٹ آئی ہے حاصل اطلاع کے مطابق 68 فیصد سے بھی کم پوزیٹیو مریضوں کی تعداد گھٹ چکی ہے جہاں ہر روز تین سے پانچ لاکھ تک پوزیٹیو مریض ہوا کرتے تھے پورے ملک میں اب گھٹ کر ڈیڑھ لاکھ سے بھی کم ہو چکے ہیں کہنے کا مطلب مریضوں کی تعداد تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے وہی دوسری طرف لوگ ڈاؤن بند کاروبار نوکری نہیں تو ظاہر ہے تنخابی نہیں لہٰذا ایسے وقت میں بھی مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت مہنگائی بڑھانے کے اپنی چالا کیسے باز نہیں آرے ہم سبھی جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر پیٹرول کے دام بہت کم ہے پر موڈی حکومت نے گویس ملک اور ملک کی عوام کو پوری طرح سے برباد کرنے کی شاید قسم یہ کہا رکھی ہے ظاہر ہے جب ڈیزائل پیٹرول کے دام بڑھیں گے تو مہنگائی اپنے آپ بڑھے گی کیونکہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت پر ہی اکثر بازار منحصر رہتا ہے ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے تو چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑتی ہے پردیش کی جنتہ کی بھی اسے سہن شکتی سبرک آ جائے یا پھر مہنگائی سے عوام خوش ہے سمجھ میں نہیں آتا ہر روز پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے پر سوال پوچھنے کو کوئی تیار نہیں بے فضول باتیں پردان منطری منقی بات کے ذریعے کرتے رہتے ہیں پر کیا عوام کو بے وجہ بڑھتے تیل کے داموں پر صفائی دے پائیں گے آخر کیا بات ہے کہ ہر روز میٹھے تیل سے لے کر ڈیزل پیٹرول کیروسین تک سب آدام آسمان چورے اور وہ ایسے وقت میں جب کورونا وابا کے مد نظر تمام کاروبار فیکٹرییاں تجارت سب کچھ بند ہیں ہر شعبے میں ناکام ہونے کے بہوجود بھی جھوٹ کے ذریعے کیسے کامیابی کے تصویر بنائی آتی ہے خاص کر گوڈی میڈیا کے ذریعے یہاں موجودہ یہاں موجودہ حکومت سے سیکھیں پیٹرول ڈیزل کو سو روپیہ تک لے جائے گا ہے اور کئی جگہ پر تو پیٹرول سو کے بھی پا رہے ہیں اس کے بہوجود بھی مہنگائی کو بڑھنے سے ذرا برابر بھی حکومت کو عوام کی ناراضگی کا ڈر نظر نہیں آتا کہ عوام 35 روپے کے پیٹرول پر 65 روپے ٹیکس لگانے پر سوال پوچھے گی انہیں ڈر اس لیے بھی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے اور جانتی بھی ہے کہ عوام کو تو جان کی لگی ہوئی ہے اور انہیں جان بچانے کی پڑی ہوئی ہے اب کہاں سے مہنگائی پر سوال پوچھے گی لہٰذا انہیں دو وقت کی روٹی کے لیے ترسایا جائے تاکہ کسی بات پر سوال ہی نہ کر سکے اور اسی منصوبے کو انجام دیا جارہا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف کورونا کو لے کر کیسے ماہور بنا ہوا ہے اسپطالوں کی کیا کیفیت ہے جب انسان کی زندگی موت کا معاملہ سامنے آتا ہے تو حکومت کو سوال پوچھنے کا سوال کہاں سے آتا ہے اور یہی کام موڈی حکومت کر رہی ہے اور اسے وقت میں جہاں سے بھی منافع حاصل کر چکتے ہیں کیا جا رہا ہے اوکسیمیٹر اوکسیجن دوائیاں یہاں تک کے کونسنٹیٹر کی بھی قیمتوں پر ایک سو بیس فیصد منافع لیا جا رہا ہے مرکزی حکومت کی جانب سے محض اشارے یا تو کاروائی کی بات ہی کی جاتی ہے بیلگام شہر اور اطراف میں جندے ہاتھوں میں کھیتی کی جاتی ہے لہذا کسان کو سبجی یا فروٹ بازار تک لانے میں جو کرائے وصول ہو جاتا ہے ان کی سبجی بیچنے کی قیمت سے بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے سبجیوں کو سڑک پر برباد کیا جا رہا ہے یا پھر فصل پر ٹیکٹر کھمایا جا رہا ہے کسان جو دیش کا اندر آتا ہے اگر اپنا حق مانتا ہے تو اسے دیشترو ہی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب تو گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہے آخر کیا بات ہے کہ موڈی حکومت کسانوں کے خلاف منظور کالے کانون واپس لے نہیں رہی آخر ایسی کون سی بات اڑانی امبانی اور موڈی حکومت کے درمیان ہو چکی ہے ایسا کون سا مہایدہ ان امیروں سے حکومت کر چکی ہے جو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں لیا تھا اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس مشکل دور میں بھی کیسے دیش کی عوام سے جرمانہ وصول کیا جا سکتا ہے اس یہ تو مہنگائی کہتے ہیں مہنگائی ایک طرح کا جرمانہ ہے ایک طرح کا ٹیکس ہے جو عوام سے وصول ہو جا رہا ہے اس حکومت سے سیکھے بھارت ایسیا کا سب سے گریب ملک بن چکا ہے تو امبانی سب سے امیر شخص بنا ہوا ہے امیر سرمائے داروں کے ہاتھوں ملک کا سعودہ ہو چکا ہے ویسے تو بھارت کے پردھان مطلی شاید کبھی کبھار ہی سچ بولتے ہوں گے لیازہ ایک بار پھر کورونا پر جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کے دوسری لہر پر بھی آخر کامیاں بھی حاصل کی ہے اب اسے کیا کہا جائے پہلے بھی اسی طرح کورونا پر جیت کا دعویٰ کیا گیا تھا اب دوسری لہر پر بھی جیت کا دعویٰ موڈی حکومت نے ٹھوک دیا ہے آخر اس حکومت کو شرم کیوں نہیں آتی دنیا میں کورونا وابا میں ہوئی ناکامی کے مدنگر بدنامی ہوئی ہے پوری دنیا میں تھو تھو ہوئی ہے دیش کی غریما کو انہی پردھان منطری اور گرہ منطری نے کلنکت کیا ہے آپ کو یہ بات سن کر تاجب ہوگا کہ بھارت کی جو ٹیکسی ڈرائیور ویدیشوں میں ٹیکسی چلاتے ہیں ان کی گاڑیوں میں لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں ویدیشی میڈیا نے موڈی کی جم کر آلوچ نہ کی گنگا میں تیرتی لاشوں نے دنیا بھر کی میڈیا نے سرکیوں میں شائع کیا اس کے باوجود بھی کامیابی کا ڈھنڈورہ پیٹنا تو کوئی موڈی سے سیکھے مہنگائی پر کبھی ایک لفظ وزیراعلا نہیں بولے گے امیچیا تو بنگال چناؤں کے بات سے ہی غائب ہو چکے ہیں تمام مہنگائی کی جڑ ہی پیٹرول ڈیزل ہوتی ہے لیازہ آج بھی ہر روز تیل کے داموں میں اضافہ ہو رہا ہے میٹھے تیل کے داموں نے تو کئی گھروں کے چولے ہی بجا دیئے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ موڈی کے حمایتی جو کر بھی کئی نظر نہیں آرے جنہوں نے یو پی اے کے دور میں پیٹرول ہونے پر موڈی بھکت بنے چاپلوس فلم ابی نیتا انوبام کھیر آمیتہ بچان اکشے کمار نے ٹویٹ کے ذریعے گویا یو پی اے حکومت کے خلاف ہی مورچہ کھول رکھا تھا کسی نے گاڑی پر دو چار روپے کا پیٹرول چھڑکا کر جلانے کی بات کہی تو کسی نے ٹویٹ کے ذریعے سائیکل چلانے کا مشہورہ دیا یہ وہی چاپلوس اور موڈی بھکت میں لی نیتا یا فلمی ستارے ہیں جو گھر کے چھت پر چڑھ کر تالی تالی بجا رہے تھے اب یہ کہیں پر نظر نہیں آرہے کہنے کا مطلب انہیں جس عوام انہیں زمین سے اٹھا کر کامیابی کے آسمان تک پہنچایا دراصل کسی کی گلامی میں مگن ہے انہیں غریب کے عوام کے آواز سنائی نہیں دیتی یہ فلمی پردے پر ایک الگ ہوتا ہے اور حقیقت میں الگ ہوتا ہے پر اپنا ضمیر بیچنے والے لوگوں کی اس دیش میں کمی نہیں یہ لہٰذا غریبوں کو چاہیے کہ اپنے حق کی لڑائی خود لڑے فلمی دنیا سے بہارہ کر اپنے معاشرے میں ایسے لیڈر ایسے قائد کی تلاش کرے جو اس دیش کو سجلام سفلام بنانا چاہتا ہے وہی دوسری طرف حکومت سے سوال کرنے کی جورت بھی اپنے اندر پیدا کرے یوں غلاموں کی طرح محض مہنگائی کی مار جلتے گھروں میں بیٹھنے سے گھروں سے نکل کر ستہ سے سوال کرے ورنہ یہاں بے حس معاشرے کا قیام عمل میں آ رہا ہے جو اس ملک کے ہر فرد کو اپنی چپیٹ میں لینے والا ہے اس سے پہلے کہ معاشرہ پوری طرح سے بے حسی کا شکار ہو بے داری لانا ضروری ہے ورنہ آنے والی نسل اس بے حسی کا ذمہ دار تمہیں ٹھہرائے گی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہیے اتحاد نوز شکریہ اللہ حافظ